بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کنوز الموجزات ترجمہ الخرائج والجرائح مولفہ اللاما قطب الدین ابو الحسن سعید بن حبتاللہ راوندی رحمتاللہ علیہ وسلم موجزات امام زین العبدین علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ میرے والد نے وسیعت فرمائی میرے فرزن جب میرا انتقال ہو جائے تو تمہارے سوا مجھے کوئی اور گسل نہ دے کیونکہ امام کو اس جیسا امام ہی گسل دیتا ہے جو اس کے بعد امام ہوتا ہے میرے فرزن تیرا بھائی عبداللہ ان قریب لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا اسے روکنا اگر انکار کرے تو اس کی عمر کوتا ہو جائے گی امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا میرے باپ کا انتقال ہوا تو عبداللہ نے امامت کا دعویٰ کر دیا میں نے اس سے کوئی جھگڑا نہ کیا چند ماہ بعد عبداللہ دنیا سے انتقال کر گیا السلام علیکم موجزات امام زین اللہ عبداللہ علیہ السلام حمد بن حبیب کوفی سے مروی ہے کہ ایک سال ہم پہاڑوں کے درمیان والے راستے سے روانہ ہوئے جب زبالہ سے کوچ کیا تو سیاہ اور تاریخ آنڈھی نے ہمیں گھیر لیا قافلہ بیابان میں تتر بتر ہو گیا میں ایک بیاب و گیہ وادی میں پہنچا رات چھا گئی میں نے درخت کے نیچے پناہ لی رات کی سخت تاریخی میں ایک نوجوان کو دیکھا اس نے اتنا بوسیدہ لباس پہنا ہوا تھا جو بالکل بے قیمت تھا میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے ایک جگہ وہ تشریف لائے نماز کے لئے تیار ہوئے آپ کے خاطر پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا پوراں اس کی طرف لپکے اور یہ دعا فرماتے تھے حضرت کے دامن سے لپٹ گیا نماز میں مصروف ہو گئے میں بس آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگا ناغہ حضرت کے سامنے محراب کی شکل بن گئی جب وعد وعید کی آیت تلافت فرمائے تو گریہ وزاری فرماتے تاریخی کا دامن چاک ہو گیا کھڑے ہو کر فرمانے لگے میں حضرت کے دامن سے لپٹ گیا فرمایا اگر تیرا توقل سچا ہے تو تو بھٹک نہیں سکتا لیکن میری پیروی کر اور میرے نشان قدم پر ٹھہر جا اور میرا ہاتھ پکڑ لے راوی کا بیان ہے کہ جو ہی میں نے حضرت کے ہاتھوں کو پکڑا تو مجھے یوں معلوم ہوا کہ میرے پاؤں کے نیچے زمین کی تنابے کھینچی جا رہی ہے جب صبح کے ستون ظاہر ہوئے تو فرمایا یہ مکہ ہے میں نے عرض کی آپ کو قسم ہے اس ذات کی جس کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں آپ کون ہیں فرمایا جب تم نے مجھے قسم دھی ابھی آپ نے یہی جملہ فرمایا تھا کہ مجھ پر ظاہر ہوا یہ تو علی ابن حسین علیہ السلام ہے السلام علیکم موجزات حضرت امام زین العبدین علیہ السلام امام زین العبدین علیہ السلام نے اس سال حج کیا جس سال حشام بن عبد الملک نے حج کیا لوگوں نے حشام سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے کہا مجھے معلوم نہیں کہ یہ کون ہے یہ سن کر فرزدک نے کہا میں ان کو جانتا ہوں یہ وہ ہے مکہ کے سنگریزے جس کے قدموں کے نشانات کو جانتے ہیں جس کو خدا کا گھر حل اور حرم جانتے ہیں فرزدک نے اپنا مشہور و معروف قصیدہ پورا پڑھا حشام نے فرزدک کو پکڑ کر قید کر دیا اور اس کا نام دفتر سے قلمزت کر دیا علیہ بن حسین علیہ السلام نے فرزدک کے پاس کچھ دینار بھیجے فرزدک نے واپس کر دیا عرص کی میں نے یہ اشار دینداری کی خاطر کہے حضرت نے دوبارہ بھیج دیئے اور فرمایا ہم تیرے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں ہم اہلِ بیت جو چیز دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے فرزدک نے دیندار قبول کر لیے جب قید کی میاد نے طول پکڑا تو حشام نے فرزدک کو قتل کی دھمکی دی فرزدک نے اس کی شکایت امام کی خدمت پر کی امام نے وہ حق میں دعا کی اللہ تعالیٰ نے انہیں رہائیتہ کی فرزدک امام کی خدمت میں حاضر ہوئے ارس کے اے رسول اللہ کے فرزن حشام نے میرا نام دفتر سے مٹا دیا فرمایا تمہیں کتنا دیا کرتا تھا ارس کی اتنی رقم حضرت نے فرزدک کو چالیس سال تک کاتیا دے دیا فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہیں اس سے زیادہ ضرورت پڑے گی تو میں تمہیں ضرور دیتا جب چالیس سال ختم ہوئے تو فرزدک انتقال کر گئے والسلام علیکم ورحمت اللہ موجزات حضرت امام زین اللہ عبدین علیہ السلام عبداللہ بن زبیر سے جنگ کی وجہ سے حجاج بن یوسف نے خانے کعبہ کو تباہ کر دیا لوگوں نے پھر اسے تعمیر کیا اور حجر اسوت کو نصب کرنے لگے جب ان کا کوئی عالم قاضی یا زاہید نصب کرتا تو حجر اسوت متزلزول اور مزترب ہو جاتا تھا اپنی جگہ قرار نہیں پکڑتا تھا حضرت امام علی بن حسین علیہ السلام تشریف لائے حجر اسوت ان کے ہاتھوں سے لے لیا بسم اللہ پڑھ کر نصب کیا اور وہ اپنی جگہ قرار پکڑ گیا یہ دیکھ کر لوگوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا والسلام علیکم موجزات حضرت امام زین اللہ عبدین علیہ السلام ابو خالد کابولی کا بیان ہے کہ میں نے امام علی بن حسین کے خدمت میں عرض کیا بچے امام آپ کے بعد امام کون ہوگا ارشاد فرمایا میرا بیٹا محمد ہوگا جس سے علم کا چشمہ پھوٹ نکلے گا محمد کے بعد جعفر ہوں گے جو ایمان والوں میں صادق کے نام سے مشہور ہیں میں نے عرض کی کہ ان کا نام صادق کیسے ہوگا آپ حضرات تمام کے تمام صادق ہے فرمایا مجھے میرے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان کی تھی کہ آن حضرت نے فرمایا جب میرا فرزن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب پیدا ہو تو اس کا نام صادق رکھنا ابو حمزہ سمالی کا بیان ہے کہ میں امام علی بن حسین کے ساتھ مدینہ سے باہر گیا حضرت ایک دیوار کے پاس پہنچے فرمایا ایک روز میں اس دیوار کے پاس پہنچ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا ایک شخص آیا جس پر دو سفید کپڑے تھے میری طرف دیکھ کر کہا کہ میں تجھے گمگین دیکھ رہا ہوں اگر دنیا کا غم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے جسے نیک اور بدونوں کھا رہے ہیں میں نے کہا مجھے دنیا کا غم نہیں کہا آقبت کا غم ہے جو ایک سچا وعدہ ہے جس میں بادشاہ قاہر فیصلہ کرے گا میں نے کہا یہ بات بھی نہیں ہے کہا پھر کس کا خوف ہے میں نے کہا ابن زبیر کا یہ سن کر وہ شخص مسکرا دیا پھر کہا کیا کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نگرانی نہ کی ہو میں نے کہا نہیں کہا کیا کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسے نجات نہ دی ہو میں نے کہا نہیں جب یہ آسان ہے تو ہر ایک کے بارے میں آسان ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ